اجازم سے دوستوں کا حکم آیا ہوا ہے کہ وہ نظم رائے گانی سنا دیئے کہ اسے پہلے ایک شعر ہے ایک شعر سے فکیلہ شعر ہے دیکھئے گا میں تیرے سہر سے نکلا ہوں تو یہ سمجھا ہوں میں تیرے سہر سے نکلا ہوں تو یہ سمجھا ہوں تیری آنکھوں سے میری بچھلی غزل اچھی تھی میں میں تیرے سہر سے نکلا ہوں تو یہ سمجھا ہوں اور نظم دوستوں کا حکم آیا ہے رائے گانی میں پیش کرتا تھا اجازت ہے رائے گانی میں کمرے میں پچھلے اکتیس دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں دل جا ہوا ہوں کے دل جا چکی ہے جب قدم چل رہے تھے ایک پید تیرا تھا اور ایک میرا قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی متری ہوگا قدم جیسے ساپا گا ما پا گا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دلک دن دلک دن دلک دن دلک دن دلک دن 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 وہاں چل رہے تھے قدم چل رہے تھے قدم جو مسلسل لگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے قدم جو مسلسل لگر چل رہے تھے قدم جو مسلسل لگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے مگر جس گھڑی تو نے اس راہ تو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہی رک گئی کتنی فنکاریاں کتنی باری کیاں کتنے کلیاں بلابل گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے کتنے نصرت فتے کتنے مہدی حسن منتظر رہے گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے دیں جو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سنکے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا چنازہ اٹھا تھا جس گھڑی میری آواز سنکے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا چنازہ اٹھا تھا کہ اوزاویے کی کرشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آگئے تھے کہ تیرے چھکاؤں کی تمثیل پر اپنی سیدھی لگیروں کو خم دے سکیں اپنی اگڑی ہوئی کردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پڑھتے ہیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں اپنے اگڑی کوئی کردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پڑھتے ہیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے لستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہی پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تک نے کتو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانیا میں پیکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو محسن نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک علم و فن میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کرتی برابر اندازہ نہیں ہے